اسلام علیکم میں ہوں زشان آپ دیکھ رہے ہیں آٹوموٹیو پاکستان تو پیارے دوستو ایک نیا دن اور ایک نئی پوسٹ آج کے روز جاوید آفریدی نہ ہی ایم جی کی کسی ایسیو وی نہ ہی پک اپ ٹرک بلکہ آج ایک مایکرو الیکٹرک کار کے ساتھ نمودار ہوئے ہیں جاوید آفریدی نے اپنی ٹویٹر پوسٹ کے اندر لکھا ہے کہ وہ بہت جلد وولنگ ہانگ وانگ مینی الیکٹرک وحیقل کو پاکستانی مارکیٹ کے اندر لے کر آ رہے ہیں وولنگ مینی ایک مایکرو کار ہے جو کہ ایک مکمل الیکٹرک وحیقل ہے اور چائنہ کے اندر یہ گاڑی بہت زیادہ پذیرائی حاصل کرنے میں کام جاب رہی ہے وولنگ جو ہے وہ چائنیز کمپنی ایس جی ایم ڈبلیو کا ایک سب برینڈ ہے جو کہ چائنیز مارکیٹ کے لیے الیکٹرک اور لائٹ کمرشل وحیقلز بناتے ہیں ایس جی ایم ڈبلیو سیک موٹر کمپنی چینرل موٹر اور وولنگ موٹر کمپنی کا ایک جوائنٹ وینچر ہے جس کے تحت یہ وولنگ اور باوجن مارکیز کے تحت گاڑیاں فروخت کرتے ہیں ریسنٹلی حکومت کی طرف سے الیکٹرک وحیقل پولیسی جو ہے وہ پیش کی گئی تھی جو کہ ایک بہت ہی اٹریکٹیو الیکٹرک وحیقل پولیسی تھے جس میں بہت زیادہ ٹیکسس برات جو ہیں وہ شامل کی گئی تھی اسی تناظر میں بہت ساری چھوٹی اور بڑی کمپنیز اپنی الیکٹرک گاڑیوں کو پاکستانی مارکیٹ کے اندر لے کر آ رہی ہیں وہیں پر جعوید آفریدی بھی اسی طرح کا خیال رکھتے ہیں وولنگ ہونگوانگ مینی الیکٹرک وحیقل جو ہے یہ ایک سیٹی کار ہے ایک مایکرو کار ہے جو کہ جولائی دو ہزار بیس سے چائنہ کے اندر بنائی جا رہی ہے اور چائنیز کار اسوسییشن کے مطابق جنوری دو ہزار اکیس تک اس گاڑی کے تقریباً ایک لاکھ سات ہزار یونٹ جو تھے وہ فروخت ہو چکے تھے اگر میں اس گاڑی کی ڈائیمنشن کا تھوڑا سا آئیڈیا دوں تو چونکہ یہ ایک مایکرو کار ہے تو یہ پاکستانی مہران سے بھی زیادہ چھوٹے ڈائیمنشن جو ہے وہ ربتی ہے اگر ہم اس گاڑی کے ویل بیس کی بات کریں تو اس کا ویل بیس جو ہے وہ انیس سو چالیس ایم ایم ہے جبکہ جو مہران ہے اس کا ویل بیس اکیس سو پجھتر ایم ایم تھا تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ گاڑی کتنی چھوٹی ہوگی اور اس کی سیٹس جو ہیں وہ کتنی کنجسٹڈ ہوں گی وہیں پر یہ گاڑی مہران سے زیادہ چھوڑائی رکھتی ہے جہاں پر مہران جو ہے وہ چودہ سو پانچ ایم ایم چوڑی تھی جبکہ ہانگوانگ منی الیکٹرک کار ہے یہ چودہ سو ترانیم ایم ایم جو ہے وہ وائیڈ ہے یہ الیکٹرک وحیقل تیرہ کلو وارٹ کی پرمنٹ میگنٹ موٹر پر مشتمل ہے جس کے ساتھ نو اشاریہ دو کلو وارٹ آر کی بیٹری جو کہ تقریباً ایک سو بیس کلو میٹر تک کی جو مائلج ہے وہ پروائیڈ کرتی ہے جبکہ ایک تیرہ اشاریہ آٹھ کلو وارٹ آر کی بیٹری بھی استعمال ہوتی ہے جو کہ تقریباً ایک سو ستر کلو میٹر تک کی مائلج جو ہے وہ پروائیڈ کرتی ہے یہ جو تیرہ کلو وارٹ یا سترہ اشاریہ چار ہورس پاور کی جو موٹر ہے یہ تقریباً پچاسی نیوٹن میٹر کا ٹارک پیدا کرتی ہے اور یہ گاڑی ریئر ویل ڈرائیو پاور ٹرین کے ساتھ بنائی جاتی ہے وہیں پر یہ اس کی ٹوٹل سپیڈ ہے وہ تقریباً سو کلو میٹر پر آر ہے توہزار بیس میں اس گاڑی کو جب لانچ کیا گیا تو اس کی پرائیس تقریباً اکتالیس سو ڈالر کے قریب تھی اور اس کا جو ٹوپ اینڈ ویرینٹ تھا وہ تقریباً چھپن سو ڈالر میں فروقت ہوتا تھا اب اس کی جو ٹوپ اف دی لائن ویرینٹ کے اندر اگر آپ فیچرز کی بات کریں تو اس میں جو سٹینڈرڈ فیچرز تھے اس میں انٹی لوگ بریکنگ سسٹم تھا تائر پریشر مونیٹرنگ سینسرز ریئر پارکنگ سینسرز وغیرہ موجود تھے وہیں پر اس کے اندر ائر کنڈیشنر پاور ونڈوز اور اگر آپ اس کی ریئر سیٹس کو فولڈ کر لیتے ہیں تو تقریباً سات سو اکتالیس لیٹر تک کی بوٹ سپیس جو ہے وہ دستیاب ہوتی ہے اپنی لانچ کے تقریباً چھے مہینوں کے اندر اندر اس گاڑی کے ایک لاکھ انیس ہزار دو سو پچپن یونٹس فروخت ہوئے جبکہ اس وقت یہ گاڑی ٹیسلا موڈل تھری جو کہ چائنہ کے اندر فروخت ہو رہی ہے اس کے بعد یہ دوسری دنیا کے سب سے زیادہ فروخت ہونے والی پلگ ان الیکٹرک وہی کل تھی جبکہ اگر ہم جنوری دوہزار اکیس کی بات کریں تو چائنیز کار اسوسییشن کے مطابق اس گاڑی کے پچیس ہزار سات سو اٹھتر یونٹ فروخت ہوئے جہاں پہ ٹیسلا موڈل تھری کے تیرہ ہزار آٹھ سو تینٹالیس یونٹس جو ٹھے وہ فروخت ہو سکے تو اس منی الیکٹرک وہی کل کو جنوری دوہزار اکیس کے اندر دنیا کی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی الیکٹرک کار کی حیثیت حاصل ہے وہیں پر جہاں ایک گاڑی کو ڈیزائن کرنے میں اپروکسی میٹلی دو سے پانچ سال لگتے ہیں وہیں پر جو یہ منی الیکٹرک گاڑی تھی اس کو صرف بارہ مہینوں کے اندر اس کی جو ڈیزائننگ تھی اور اس کا پورا جو ایک سسٹم تھا وہ تیار کیا گیا اور صرف بارہ مہینوں کے بعد اس گاڑی کو لانچ کر دیا گیا بہرحال یہ تو کچھ اس گاڑی کے بارے میں تھا جبکہ اگر ہم پاکستانی مارکیٹ کے حوالے سے دیکھیں تو جہاں پر الیکٹرک گاڑیوں کو بہت زیادہ سراہا جا رہا ہے وہیں پر ہم بہت ساری دوسری فیلز میں پیچھے ہیں جہاں پر ایک طرف ہم الیکٹرک وہیکلز کو فروگ دینے کی بات کرتے ہیں وہیں پر ان الیکٹرک گاڑیوں کے لیے جو ہم الیکٹرسٹی پیدا کر رہے ہیں وہ ہم کوئلے سے پیدا کر رہے ہیں جو کہ ائر پولیوشن کا ایک بہت بڑا سبب ہے بہرحال الیکٹرک گاڑیاں کسی حد تک پاکستانی محول کی بہتری میں یا صاف آب و ہوا میں اپنا حصہ ڈال سکتی ہیں کمپنی اس گاڑی کو پاکستانی مارکیٹ کے اندر لے کر آنا چاہتی ہے اور جاوید آفریدی کے مطابق کہ اگر اس گاڑی کو ون ملین کے انڈر لانچ کیا جاتا ہے تو اس کے باوجود بھی میرا خیال ہے کہ یہ گاڑی زیادہ پرائس رکھتی ہوگی بہرحال اگر ہم اس کو چائنیز مارکیٹ کے لحاظ سے دیکھیں جہاں پہ یہ تقریباً چھپن سو ڈالر کی فروگت ہو رہی ہے تو پاکستانی مارکیٹ میں یہ گاڑی تقریباً آٹھ لاکھ روپے تک کی پرائس تک ہوگی تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر تو یہ گاڑی اپنی مدر مارکیٹ کی پرائس میں ہی تقریباً یہاں پر لانچ کی جائے گی تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ گاڑی کس طرح سے یہاں پہ اپنی مارکیٹ کو بنا پاتی ہے البت جس طرح کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ ایک مایکرو گاڑی ہے تو یہ ایک کمپلیٹ فیملی کے لیے تو نہیں ہے البتہ بچوں کے لیے اس کے علاوہ سٹوڈنٹ یا آپ اس گاڑی کو اپنی جو اربن کمیوٹ ہے اس کے لیے رکھ سکتے ہیں تو پیارے دوستو یہ کچھ اپ ڈیٹس تھیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے شکریہ